السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو بچوں کے جو دل کے اندر سراخ ہوتے ہیں پیدائشی سراخ تو اس کے متعلق بتاؤں گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جو والدین جو کے متعلق پریشان ہیں کہ ان کے بچے کے دل کے اندر سراخ ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینی ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے سننا ہے سمجھنا ہے اگر آپ کے اردگرد کوئی بچہ ایسا ہے جس کے دل کے اندر سراخ ہے پیدائشی سراخ ہے تو اس کی ٹیٹمنٹ بہت بہتر طریقے سے کی جاتا سکتی ہے چونکہ وہ ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹلوں میں دھکے کھاتے رہتے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اس لیے ان کے لیے یہ بہت ہی نعمت ثابت ہوگی یہ ویڈیو جو ہے اس کو آپ آگے جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کر دیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور بچوں کی صحت کے مطالق اس کے اندر بہت ہی زیادہ معلومات ہیں آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے کیڈز ہارٹ ڈیز وی ایس ڈی وینٹریکولر سپٹل ڈیفیکٹ یہ بیماری جو ہے یہ پیدائشی ہوتی ہے اور بائی برث بچے کو یہ بیماری آتی ہے یہ جینٹک بھی ہو سکتی ہے اور دیورنگ پریگننسی ماں کی صحت اگر ٹھیک نہ ہو ماں سموکنگ کرتی ہو ایسی انوائرمنٹ اس کے ارتگرد ہو جس میں وہ پریشان رہتی ہو ڈپریشن کا شکار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر دھوہاں زیادہ ہو انوائرمنٹ ٹھیک نہ ہو تو اس ماں کو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ یہ بیماری جو ہے یہ جینٹک موروسی ہوتی ہے یعنی پیچھے سے فیملی وائز چلتی ہے اور بچوں کے اندر اکثر آتی رہتی ہے بعض سراغ بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ہی ہیل اپ ہو جاتے ہیں یعنی ٹھیک ہو جاتے ہیں ریکاور ہو جاتے ہیں اور کچھ سراغ بڑے ہوتے ہیں جن کے لیے میڈیسن اسمال کرنا پڑتی ہے سرجری کروانا پڑتی ہے اور یہ بیماری ہارٹ کے جو ونٹریکل ہوتے ہیں دائیاں اور بائیاں ونٹریکل اس کی درمیان والی جو دیوار ہوتی ہے اس کے اندر سراغ ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے بچے کا سانس پھولتا ہے بچے کا وزن کم بڑھتا ہے بنجے بچے کا تنگی کے ساتھ سانس آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کا جو رنگت ہوتی ہے وہ نیلگو ہونا شروع ہیاتی ہے اکثر جب بچہ روتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے یا کوئی ہلکی پھول کے حرکت کرتا ہے چھوٹا بچہ بازو ٹانگیں مارتا ہے تو اس وقت بھی جب ہارڈ کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو بچے کی جسم کی رنگت جو ہے وہ تیزی سے نیلگو ہونا شروع ہیاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو سانس چڑے گا بچے کو تنگی کے ساتھ سانس آئے گا اور بچے کی جو گروت ہے بچے کا جو وزن ہے وہ کم بڑھے گا تھوڑا بڑھے گا بڑھے گا لیکن تھوڑا تھوڑا بڑھے گا اس قسم کی سمٹمز ہوں گی اور اگر آپ نے اس کا دیگنوز کروانا ہو ٹیسٹ کروانا ہو بہتر یہ ایک ہارڈ سپیشلس جو ہے اس کے پاس جائے اور اپنا بچے کو چیک اپ کروائے وہ آپ کو ٹیسٹ رکمنٹ کرے گا وہ ایک سرے کروا سکتا ہے وہ ای سی جی کروا سکتا ہے ایک کو کروا سکتا ہے اس سے آپ کی بیماری جو ہے وہ ڈائیگنوز ہو جائے گی کہ آیا کہ واقعہ ہی بچے کو وی ایس ڈی ہے یعنی بچے کو دل کے اندر سراخ ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم اس کے آ رہی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا کیس ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تشقیص ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے بچے کی نگے داشت کرنی ہے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے اس کا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ میڈیسن استعمال کروانی ہے پہلی میڈیسن جو ہے وہ آپ نے ایڈیا سٹ نیلز دوسری جو ہے وہ آپ نے برائٹا کارب استعمال کروانی ہے تیسری میڈیسن جو ہے وہ آپ نے سپائی جیلیا کروانی ہے اور چوتھی میڈیسن جو ہے وہ آپ نے کاربیاں استعمال کروانی ہے ایڈیس نائل جو ہے وہ آپ نے تیس طاقت میں لینی ہے صبح دوپہر شام جب بھی آپ نے اس کو فیٹر بنا کر دینا ہے یا کوئی بھی چیز دینی ہے تو اس کے اندر ایک کترہ آپ نے انڈیل دیا کرنا ہے وہ آپ نے اس کو پلاتے رہنا ہے اور برائٹہ کارب جو ہے وہ آپ نے دو سو طاقت میں لینی ہے ایک دن کے اندر ایک کترہ صرف آپ نے اس بچے کو پلانا ہے کسی طرح وہ کسی پانی کے اندر مکس کر کے رکھ لیں یا جب فیٹر بنانا ہے تو اس کے اندر آپ انڈیل مکس کر کے آپ اس کو استعمال کر دیں سپائی جیلیا جو ہے وہ بھی آپ نے تیس طاقت میں لینی ہے اور اس کے ساتھ کالمیا جو ہے وہ بھی آپ نے تیس طاقت میں لینی ہے یہ دونوں میڈیسن دونوں کا ایک ایک کترہ وہ بھی آپ نے دن کے اندر تین دفعہ استعمال کرنا ہے اس بچے کو انشاءاللہ اس کا جو دل کے اندر سراخ ہوگا وہ ہیل اپ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کی پرشانی ختم ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیں اس کو لائک کریں دوستو رہی ساروں میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹے کنیکٹیڈ سٹے ہپی سٹے ہلتی اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ